موسیقی اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ بھائے ہوپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کے کرم سے تو آج کے ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کل والی ولوگ کا نیکسٹ پارٹ تو جنہوں نے میرا کل کا ولوگ جو ہے واج کیا ہے میٹ گرائنڈر کے رویو کا تو اسی کا یہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کل کے ولوگ میں کیمہ جو ہے میں نے چکن کا بنا لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے جو ہے یہ ادھرک لیسن اور ہری مرچیں بھی اسی میٹ گرائنڈر کے اندر ہی چوپ کر لی تھی اور اسی میں سے میں نے پیاز بھی نکال لیا تھا تو پیاز کو جو ہے یہاں پہ اچھے طریقے سے میں نے اس کا جتنا بھی جوزتہ اندر پانی تھا وہ ڈرائے کر لیا ہے بلکل پیاز آپ کو ڈرائے فارم میں چاہیے کباب کے لیے اس میں پانی بلکل بھی شامل نہیں ہونا چاہیے ورنہ کباب آپ کے ٹوٹیں گے جھوڑیں گے نہیں تو ٹو ٹیبل سپون لیا ہے جی میں نے یہاں پہ گھی اور اب چلتے ہیں سپائسیز کی طرف تو سپائسیز میں میں نے لیا ایک وارٹر ٹیبل سپون سالٹ لیا ہے ایک وارٹر ٹیبل سپون میں نے چیلی فلیکس لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے چائے والا جونسا چھوٹا چمچ ہوتا ہے وہ ہلتی پاورڈر لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون روستڈ زیرہ میں نے لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے لیا ہومیٹ پیساوہ گرم مسالہ تو یہ انگیڈیٹس ہیں جو ہم چکن کباب کے اندر یوز کریں گے تو یہاں پہ آگیا جی چکن تکہ مسالہ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں سیکھ کباب برانی ہوں تو چکن تکہ مسالہ کا کیا رول ہے تو چکن تکہ مسالہ جو ہے سیکھ کباب کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا ایک یونیک سا فلیور آپ کو ملے گا جب آپ کھائیں گے بنائیں گے تو آپ بھی تریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے تو ضرور آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے اگر ریسپی کو فل واج کیجئے گا تو جی چلتے ہیں اب ریسپی کی جانب تو چکن کیمے کے اندر ہم شامل کرتے ہیں جتنے بھی سپائسز میں نے آپ کو دکھائیں ہیں ابھی پیاز اس میں شامل کر دیں گے بہت اچھی طرح سے پیاز کا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈرائے کر لیا یہاں پہ ون بائی ون کر کے ساری چیزیں ہم اس میں شامل کر دیں گے تو یہ لیسن ادرک اور حریمچوں کا جو بنایا تھا میں نے پیسٹ وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا تھا یہاں پہ گھی آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور گھی بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو جماعہ گھی لیجئے گا میلٹیڈ گھی کا یوز نہیں کرنا ہے آپ نے تو ابھی شامل کر دیں گے اس میں ون اہا ہاف ٹیبل سپون چکن تکا مسالہ آپ چاہیں تو اس میں سی کبا مسالہ بھی ایسا فلیور یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ ویلیبل تھا میں نے یہ کر لیا اور ویسے بھی میں جب بھی کباب بناتی ہوں تو چکن سے ایک کباب مسالہ بھی اس میں شامل کر لیتی ہیں اور تھوڑا سا چکن تکا مسالہ بھی تو بڑا اچھا سا فلیور جو ہے ڈویلپ ہوتا ہے کباب کا تو ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے مکس کر لینا ہے اور آدھے گھنٹے کی دی دینی ہے اس کو ریسٹ فریچ میں اس کو ایزٹیز چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد ہم کریں گے اس کے کباب ریڈی تو ساتھ ساتھ جی یہاں پہ بچے بنا رہے تھے نوڈلز اور مکرونی مکس تو وہ کلی بھی میں نے بیچ ایڈ کر لیا کیونکہ کباب جو ہے وہ بنانے میں لیٹ ہو رہا تھا تو بچے مانگ رہے تھے نوڈلز کہہ رہے تھے پھوک لگیا تھا میں نے کہا چھلے ان کو تب تک جو ہے نوڈلز بنا دیتی ہوں میں بنانے کے لیے ایک یہ والی ہے یہ بہت زیادہ سلیم ہے اور ایک یہ والی ہے جو ہوں گیٹھی پہ یوز کرتے ہیں تو میں اسی کا یوز کروں گی کیونکہ اچھے اور ٹھیک فارم میں کباب مجھے چاہیں گے تو یہ دوسری والی جو سیکھ آپ کو نظر آ رہی ہے میں اسی پہ کباب بناؤں گی اور یہاں پہ تھوڑا سا میں نے پانی لے لیا ہے سیکھ کے اوپر اس طرح سے پانی لگائیں گے اور ہاتھ پہ بھی تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور جتنا آپ کباب کا سائز رکھنا چاہ رہے ہیں اسی حساب سے آپ مٹیریل لے کر سیکھ کے اوپر اس طرح سے دبا دبا کر جو ہے لگا دیں گے سارا اور اس طرح فنگر کی مدد سے شیپ دے لیں کہ کباب کو جس طرح سے کمرشل بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کباب کھاتے ہیں تو ان کے اوپر فنگر کا جو نشان ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو گھر میں بھی آپ جو ہے بنا سکتے ہیں زیوے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے شیپ دے لیں نہیں ہے ہاتھ کے ساتھ فنگر کی شیپ بلکل آپ کو کمرشل کباب جو ہے آپ کے بان کے تیار ہوں گے اور بہت مزے کا فلیور بھی ہوگا تو اس طرح سے گھر میں جو ہے کباب بنانا بہت آسان ہے کچھ سسٹرز میری جو کچن میں کام کرتی ہیں بہت تینشن میں آ جاتی ہیں جب کوئی گیسٹ پر غیرہ آتی ہیں کہ کیا کریں اور کس طرح کی ریسپیز جو ہیں وہ بنائیں تو یہ گیسٹ کے لئے بھی بیسٹ ہے تو یہ دیکھیں جی کباب ہمارے یہاں پہ بن کے توٹلی جو میں ریڈی ہوگئے اب چلتے ہیں فرائنگ کی جانب آپ ان کو کر لیتے ہیں نیکسٹ پراسس میں ہم فرائے تو کڑھائی کے اندر بہت کم آئل جو ہے میں نے لیا اس کو میں شیلو فرائے کروں بھی دیپ فرائے نہیں کرنا ہے شیلو فرائے اسی لئے کرنا ہے کہ آپ کو بالکل اسی طرح سے ان کا ٹیسٹ اور فلیور دیکھنے میں ملے کہ جیسے یہ سیکھ پر آپ نے انگیٹھی پر بنا کے ریڈی کی ہیں تو ون بائی ون کر کے جتنے ایزی ہوں آپ اس میں شامل کر لیجئے کباب اور فلیم کو آپ نے یہاں پہ سلو کر دینا ہے اور اس کی سائٹ جو ہے آپ نے فلپ کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ بہت زیادہ آپ نے ان کو جلانا نہیں ہے براؤن نہیں کرنا ہے جب اس طرح کے مارکسانہ سٹارٹ ہو جائیں جیسے کہ گریل مارکس آتے ہیں جیسے کہ انگیٹھی والے بنے ہوئے کباب کی اوپر مارکس ہوتے ہیں تو اب تاب آپ نے اس کی سائٹ کو فلپ کر دینا بہت جوسی اور مزے کے ٹینڈر کباب جو ہیں بن کر تیار ہوئے اور ماشاءاللہ سے خوشبو بھی اس کی بہت زبردستی آ رہی ہے تو ایک بیچ ہمارا ہو گیا ہے جی ریڈی اس کو نکال لیتے ہیں اور نیکسٹ بیچ جو ہے وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں تو ضرور ریسپی کو فل واج کیجئے گا اور ٹرائی کیجئے گا گھر میں آپ بہت ایزی وے میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ جی چار کول کا بھی اس میں نے لیا ہے اس کو میں نے ریک دیا ہے یہاں پہ چلے بھی دیکھنے کے لیے تو جیسے ہی کباب ہمارے جو ریڈی ہو جاتے ہیں تو اس کو میں دے دوں گی جی چار کول کا سموک تو بہت زبردستی فلیور جو ہے آپ کو ملے گا بلکل کمرشل جیسے آپ لے کے آتے ہیں کباب تو گھر میں بھی بہت ایزی وے میں بھی آپ ریڈی کر سکتے ہیں بنا کے توٹلی ریسپی آج کی میں نے آپ کے ساتھ دوئے شیئر کر دیا اسی طرح سے آپ مٹن کے اندر بھی بنا سکتے ہیں آپ بیف میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ چکن کے اندر بھی بنا سکتے ہیں یہ والے کباب بہت ہی جوسی اور مزے کے بن کر تو یار ہمیں ہیں یقین کیجئے جب آپ بھی بنائیں گے تو تریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے تو لازمی میرے ساتھ اپنا کمنٹ سکھن میں شیئر کیجئے گا کہ آپ نے بھی کباب اگر بنائے ہیں تو آپ کے کیسے بنے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل پر اگر نہیں ہو تو کارنلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کر لیجئے پریس تاکہ ہار آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفیکشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملیں تو امید ہے ہمیشہ کی طرح آج کا بلوگ بھی آپ کو اپسان دائے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ